کیا کرونا وارس وہان کی لیبارٹری سے نکلا؟ صدر ٹم کے غیر واضح جواب نے دنیا بھر کو پریشان کر دیا نئے سازشی نظریات منظر آم پر آنے لگے ریپورٹر نے سوال کیا کہ امریکی حکومت کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو کرونا وارس کے لیبارٹری سے نکلنے کے شواہد ملے ہیں ریپورٹر کے مطابق کرونا کا یہ وارس فطری ہے لیکن اس پر وہان کی لیبارٹری میں ریسرچ جاری تھی جس سے وہاں کی ایک انٹر متاثر ہوئی کھانا کھانے فوڈ مارکٹ گئی اور یہ وہاں سے دنیا میں پھیلا جس پر صدر نے کہا کہ ایسی باتیں ذرائع سے ہو سکتی ہیں لیکن سب کے سامنے نہیں کہہ سکتے جس نے ایک ارادت جمعین کے لئے ٹی مجاے پرستود عمید امر طرح آنگی جس پر ملے کشانہ جس چنونے کے سامنے کے ساتھ جنگ نگہ جس پر امید امر ٹوڈ شاہر ان کی نظر کے ساتھ سے ہا رہے ہیں جس پر استعمال جسد 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 وعطار جسد 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 موسیقی 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 ایسی تیوریس فرم نہیں ہے ایسی تیوریس فرم نہیں ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ وارس کے طرح بائیلوجکل وار ایندہ لڑی جائے گی اور یہ بند تو رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے بہت ساری لبارٹرز میں مرنے ہیں لیکن اس کا تجربہ نہیں ہوا تھا سو اب یہ ٹرم نے جب ایک غیر واضح سی بات کر دی انہوں نے یہ کہا میں تو آپ کو یہ بتاؤں گے نہیں کہ میری چینی صدر کے ساتھ کیا گفتک ہوئی دی اسے شکوک اور بڑے ہیں ایک طرف تو امریکن فوج کہا رہی ہے کہ جی ہم نے اس حوالے سے انکواری کی ہے میں ثبوت نہیں ملا لیکن ٹرم کی جو بات ہے اس میں پھر جائے چھوٹ دی انہوں نے اور چین جو ہے اس حوالے سے امریکہ برزم گنا چکے سرکاری صدا پر وہ کہے چکے ہیں کہ چینی فوجی افسر جو تھے امریکی فوجی افسر وہ ہان آئے تھے اس کے بعد انہوں نے وہاں کچھ ایسا کیا کہ جس کے بعد یہ وارت سامنے آگیا ہے سو یہ معاملہ ابھی حل طلب ہے لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اگر خدا نہ خواستہ افسی کوئی صورتحال سامنے آگے ہی کسی طرف سے بھی کہ یہ کسی لبارٹری میں بنا اور پھلایا گیا تو اس کے انتہائی سنگین نتائج برامت ہوں کے اس ملک کے لیے پوری دنیا کی جانب سے اس میں پھر کوئی گنجائش نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک بڑی خطرناک رحظہ ہے جواب دینے کا جو سلسلہ شروع ہوگا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا بنین و انسان کے لیے تو ابھی دیکھنا پڑے گا یہ معاملہ کے سر جاتا ہے یعنی تصدیق کے لیے تحقیق کا انتظار کرنا پڑے گا بہت شکریہ نوی چہدری صاحب آپ کا